ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میل ٹی ہے بیت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز اچھ سٹمک السر کے بارے میں بات کریں گے جیسے گیسٹرک السر اور پیپٹک السر بھی کہا جاتا ہے خاص کر سٹمک السر ڈیوڈینم السر اور بعض اوقات جو اسفیگس کا السر ہے یہ بہت زیادہ کامن ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو یہ کینسر میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے اس السر کے بننے میں مہینے بھی لگ جاتے ہیں سال بھی لگ جاتے ہیں تو اس السر کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کی لیپ ڈائیگنوزز یا باقی ڈائیگنوزز کیا ہونی چاہیے تاکہ اس کا پتہ آسانی سے لگایا جا سکے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سٹمک السر کو دیر ویور سٹمک السر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ سٹمک کے اندر یا ڈیوڈینم میں یا پھر لور پارٹ آف اسفیگس میں سمال ہولز چھوٹے چھوٹے سراخ بننا شروع ہو جاتے ہیں یا زخم بننا شروع ہو جاتا ہے جو لائننگ ہوتی ہے سٹمک کی ڈیوڈینم کی اور اسفیگس کی وہ اس میں زخم اور چھوٹے چھوٹے سراخ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زخم اس طرح سے نظر آتا ہے لیکن یہ اندرونی حصے میں ہوتا ہے سٹمک کے یہاں پر جو پکچر آپ دوسری دیکھ رہے ہیں یہ ڈیوڈینم ہے اور یہ ایک انڈوسکوپک پکچر ہے جو انڈوسکوپی سے لی گئی ہے تو یہاں پر آپ اس زخم کو کلیرلی دیکھ سکتے ہیں دیر ویورز بیسیکلی میکینزم کیا ہوتا ہے یہ السر بنتا کیسے ہے دیر ویورز ہمارے سٹمک میں ایک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے جسے ایچ سی ایل ہائیڈروکلورک ایسیڈ کہا جاتا ہے یہ ایسیڈ جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے خوراک کے حضم ہونے میں اور ہمارے سٹمک کو اور ہمارے انٹسٹائن کو یہ محفوظ رکھتا ہے جراسیم سے میکروپ سے کیونکہ یہ ایسیڈ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اور جب بھی جراسیم میدے کے اندر آتے ہیں تو یہ اسے مار دیتا ہے تو ہماری باڈی جو ہے وہ اتنے تیز ایسیڈ سے کس طرح سے محفوظ رہتی ہے جو سٹمک ہوتا ہے اسے کیوں نقصان نہیں پہنچتا اس ایسیڈ سے وہ اس لیے کیونکہ سٹمک جو ہے وہ ایک دوسری چیز کو بھی پروڈیوس کرتا ہے سیکریٹ کرتا ہے جو کہ کافی تھک لیئر ہوتی ہے اسے میوکس کہا جاتا ہے تو یہ میوکس جو ہے یہ لیئر جو ہوتی ہے یہ ہمیں اس ایسیڈ سے محفوظ رکھتی ہے اگر یہ ایسیڈ پڑا بھی رہے اسٹمک کے اندر تو یہ اسٹمک کو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن اگر یہ میوکس لیئر ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے یا اس میں کوئی اور نقصان آ جائے جس کی وجہ سے یہ اپنا فنکشن ٹھیک طرح سے نہ کر پائے تو یہ ایسیڈ جو ہے یہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے ہمارے اسٹمک کے ٹیشو کو ڈیوڈینم کو اور اس طرح اسفیگس کو بھی اور نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ جو ہے وہ السر کی فارم میں آنا شروع ہو جاتا ہے کازز کیا ہیں گیسٹک السر کے ڈیر ویورز سب سے جو میجر کاز ہے سب سے جو بڑی کاز ہے وہ ہے ہیلیکو بیکٹر پائلوری جسے ایچ پائلوری بھی کہا جاتا ہے تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو وجہ ہے وہ یہی ایچ پائلوری گرام نیگٹیو بیکٹیریا ہے دیر ویورز ایچ پائلوری پر میرا ڈیٹیل لیکچر موجود ہے اس کے ڈائگنوزس پر میں آئی بٹن میں بھی دے دوں گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ ایچ پائلوری جو ہے وہ اس پر ڈیٹیل لیکچر دیکھ سکتے ہیں دوسری وجہ کیا ہے لانگ ٹرم یوز آف سپرین اور نان سٹیرائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگز دیر ویورز یہ زیادہ تر جو چالیس سے باو ایج میں لوگ آ جاتے ہیں جن میں جوڑوں کا درد وغیرہ جسم کا درد وغیرہ آ جاتا ہے تو وہ یہ چیزیں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو اگر یہ بہت زیادہ یوز کی جائیں سپرین اور انسیڈ نان سٹیرائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگز تو اس کی وجہ سے بھی جو سٹمک کی لائننگ ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے انسیڈز جو ہیں یہ بیسیکلی دیے جاتے ہیں پین میں فیور میں اور انفلامیشن کے لیے اس میں جو ڈرگز شامل ہیں وہ ہے سیلوکاکسیب ڈکلوفینک ڈیفلونیسال آئیبوپروفین انڈومیتسین نپروکسین وغیرہ تو یہ ڈرگز اگر بہت زیادہ کنٹینیوسلی یوز کی جائیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ سے بھی جو آلسر ہے وہ بن سکتا ہے اگر ہم آئیں رسک فیکٹرز پر دیئر ویورز یہ وہ فیکٹرز ہیں رسک فیکٹرز کہ اگر آلریڈی ایک بندے کو سٹمک آلسر ہے اور یہ چیزیں وہ یوز کرے تو اس کی وجہ سے سٹمک آلسر جو ہے وہ اور بھی بگڑ جاتا ہے اور وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا تو ایک جو چیز ہے وہ تو ہے الکوہل یوز جو لوگ الکوہل شراب بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو ان میں سٹمک آلسر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ بگڑ جاتا ہے سموکنگ آلریڈی اگر ایک بندے کو سٹمک آلسر ہے اور وہ سموکنگ کرتا ہے تو سموکنگ کی وجہ سے اور بھی بگڑ جاتا ہے انسیڈز اگر ایک بندے کو پہلے سے سٹمک آلسر پیدا ہو گیا ہے اور وہ پھر بھی انسیڈ یوز کر رہے تو اس کی وجہ سے اور بھی جو آلسر ہے وہ بگڑ جاتا ہے سپائسی فوڈ یاد رکھیں ڈیر ویورز جو سپائسی مسالے دار جو خوراکے ہوتی ہیں جو فاس فوڈز ہوتی ہیں تو یہ بزاتے خود سٹمک آلسر نہیں بناتی لیکن جن لوگوں کو سٹمک آلسر ہوتا ہے اور اگر وہ سپائسی فوڈ یوز کریں گے تو ان کا جو آلسر ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا اگر یہ علاج بھی کریں اور بہت زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بگڑ جاتا ہے یہ بھی ایک ریس فیکٹر ہے اور انٹریٹیٹ سٹریس اگر ایک بندے کو ذہنی دباؤ ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کر رہا تو آلریڈی اگر ایک بندے کو آلسر ہے تو اس سٹریس کی وجہ سے وہ اور بھی بگڑ جاتا ہے اور بھی خراب ہو جاتا ہے سمٹمز کیا ہوتے ہیں سٹمک آلسر کے جو کہ کئی گھنٹے تک رہ سکتی ہے اور یہ جو بیلی کا بٹن ہوتا ہے یہاں سے یہ اکثر شروع ہوتا ہے اور یہ جو سٹرنم ہوتا ہے چسٹ کے بیچ میں یہ جو ہڈی ہے یہاں تک یہ جلن جو ہے یہ محسوس ہوتی ہے یاد رکھیں کہ آلسر کا سب سے بڑا سمٹم جو ہے وہ یہی ہے اور جب بھوک لگتی ہے جب میدہ خالی ہوتا ہے تو یہ پین اور بھی سیویر ہو جاتا ہے اور جیسے ہی جب پیشنٹ کچھ کھاتا ہے خوراک لیتا ہے تو یہ پین ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو لس کامن سمٹمز ہیں بہت کم یا اگر ہم کہہ لیں کہ جو بہت زیادہ سیریس کیسز میں جو سمٹمز آتے ہیں اس میں ہیں نوزیا متلی جسے کہتے ہیں وومیٹنگ الٹیاں لاؤس آف اپیٹائٹ بھوک ختم ہو جاتی ہے بلڈ فروم سیویر آلسرز میں اپیر ان وومیٹ لیکن وہ لوگ جن کا آلسر بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے تو ان کی الٹیوں میں جو خون کی الٹی ہے وہ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ قطعا اچھی بات نہیں ہے اور ڈاکٹر سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے رابطہ کرنا چاہیے بلیک سٹول جو سٹول کا کلر ہوتا ہے جو بڑے پشاپ کا کلر ہوتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے اور کیوں کالا ہو جاتا ہے کیونکہ جب بھی سٹمک میں بلیڈنگ ہوتی ہے یا جو سمال انٹسٹائن ہے اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے تو خون نیچے سٹول تک آتے ہوئے بلیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو سٹول کا کلر ہے جو بڑے پشاپ کا کلر ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ تر سیریس کیسز میں اس طرح سے ہوتا ہے اس کے علاوہ ویٹ لاؤس یہ بھی کرٹیکل کیسز میں ہوتا ہے جن لوگوں کا زخم بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے تو ان میں بھی وزن جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا ڈیر ویورز تو ڈائیگنوزز کیا ہوگا سٹمک کلسر کا جو سٹمک کلسر کی ڈائیگنوزز ہے اس میں ہے بیریم کلورائیڈ ایکس رے جو ایک لیکویڈ ہے وہ دیا جاتا ہے پیشنڈ کو یہ لیکویڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوٹ کر دیتا ہے جو سٹمک ہوتا ہے اسفیگس ہوتا ہے اور جو ڈیوڈینم ہوتا ہے اسے کوٹ کر دیتا ہے اور اس طرح سے نظر آتا ہے تو اس میں جو ڈاکٹر ہے اس کو ڈیفیکٹیو ایریا کا پتہ چل جاتا ہے اور اس ایریا کی پھر بیوپسی جو ہے وہ لی جاتی ہے تو بیریم کلورائیڈ ایکس رے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ ہے وہ ہے انڈوسکوپی اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے اسفیگو گیسٹرو ڈیوڈینوسکوپی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں ایک جو آلہ ہے وہ موہ کے ذریعے سے پاس کیا جاتا ہے اور اس میں ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کس ایریا میں جو زخم ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ جو ڈائریکٹ کلچر ہے فروم ان انڈوسکوپی بیوپسی سپیسیمنٹ ٹھیک ہے جو انڈوسکوپی کی جاتی ہے تو اس کی مدد سے بیوپسی سپیسیمنٹ دیا جاتا ہے اور اس کا کلچر کیا جاتا ہے لیکن ڈیر ویورز یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے اور ہر ایک لیب میں یہ نہیں ہوتا یہ فیسلیٹیز اویلیبل نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو السر کا زخم ہے وہ اس طرح سے نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس ایریا سے بیوپسی لی جاتی ہے اور پھر اس کا کلچر جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سٹول ایچ پائلوری انٹیجن کیا جاتا ہے جو بڑا پشاب ہوتا ہے اس سے ایچ پائلوری کے بارے میں جانا جاتا ہے اس کا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کے لیے ایک اس طرح سے کٹ آتی ہے ریپٹ ٹیسٹ کیٹ آتی ہے یہ بفر ہوتا ہے اس میں بڑا پشاب مکس کیا جاتا ہے اور پھر ڈالا جاتا ہے اس ٹرپ کی اوپر اور اگر دو لائنز آئیں گی تو وہ پوزیٹیو ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بلڈ ایچ پائلوری انٹی باوڈی چیک کی جاتی ہے اور اس کے لیے بھی جو سٹرپ ہے وہ آویلیبل ہوتا ہے یہ انٹی باوڈی کے بارے میں ہمیں پتہ بتاتا ہے ٹھیک ہے ڈیئر ویورز اس کے بارے میں ڈیٹیل لیکچر ہے میرے چینل پر اور میں لنک جو ہے وہ آئی بٹن میں دے دوں گا اور نیچے ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا تو وہاں سے جا کر آپ ڈیگنوزز آف ایچ پائلوری جو ہے وہ ڈیٹیل لیکچر اس پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو یوریا بریٹ ٹیسٹ ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور یوریا بریٹ ٹیسٹ میں جو اس طرح کا کیپسول ہوتا ہے جس کے ساتھ یوریا اٹیج ہوتا ہے یہ پیشنٹ سوالو کرتا ہے اور پھر اس کارڈ میں وہ پھوکتا ہے ٹھیک ہے تو اس مشین کی مدد سے پھر ڈیگنوز کیا جاتا ہے کہ ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ ایچ پائلوری پریزنٹ تھی یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو اگلا ٹیسٹ ہے وہ ہے ریپیڈ یوری ایس ٹیسٹ اور یہ ریپیڈ یوری ایس ٹیسٹ جو ہے یہ بیوپسی سپیسیمن پر کیا جاتا ہے اس میں بیسیکل اس طرح کے ریاجنٹ آتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلیر پیل یلو ریاجنٹ ہے اس میں بیوپسی ڈالی جاتی ہے اور کچھ ٹائم بعد اگر اس کا کلر چینج آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یوری ایس ٹیسٹ پوزیٹیو ہے اور جو بیوپسی کا سپیسیمن ہے اس میں ایچ پائلوری جو ہے وہ موجود ہے وہ پریزنٹ ہے تو یہ بھی بہت زیادہ ریپیڈ ٹیسٹ ہے اور بہت ایکوریٹ ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ ہسٹوپیتالوجی جو بیوپسی لی جاتی ہے تو اس کی سٹیننگ کی جاتی ہے اور اس سٹیننگ کی مدد سے جو سٹما کی اڈیوڈینم ہے اس میں جو ایچ پائلوری ہے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے اور مایکروسکوپی کے لیے اسے ابزرف کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیر ویورز ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ انٹی بیوٹکس ہے اگر ایچ پائلوری ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انٹی بیوٹکس کی مدد سے کی جاتی ہے اور بیسیکل اس میں جو انٹی بیوٹکس یوز کی جاتی ہیں تو زیادہ تر جو کلیریتروم آیسین ہے ٹھیک ہے وہ یوز کی جاتی ہے میکرولائٹ کی فیملی سے جو ہے اس کے علاوہ جو پینیسلین کی فیملی ہے ہے اس سے کوئی انٹی بیوٹک لیا جاتا ہے اور ساتھ میں یوز کیا جاتا ہے ایسیڈ ریڈیوسنگ ڈرگز ٹھیک ہے تو ایسیڈ ریڈیوسنگ ڈرگز میں جو ڈرگز شامل ہیں تو موسیلی اس میں سیمیٹیڈین فیموٹیڈین نیزیٹیڈین رینیٹیڈین ایسو میپرازول اومیپرازول لینسو پرازول گیوزکان جیلو سل میلینٹا اور اس کے علاوہ اور کافی سارے ایسیڈ ریڈیوسنگ ڈرگز ہیں جو کم ہوگا ایسیڈ تو جو سٹمک میں جو السر ہے وہ بگڑے گا نہیں وہ خراب نہیں ہوگا اور اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی تو ڈیر ویورز یہ تھا سٹمک السر کے بارے میں اور امید ہے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ